اسلام علیکم جی حمزہ قوی اگلو ریلسٹیٹ انڈ بلنس کے پلائر فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے ہے جس طرح ہم نے اپنے جتنے بھی ویوئرز ہیں ان کو ہم نے انفارم کیا تھا آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے نو سی کی آمد آمد ہے اور آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کا نو سی آ چکا ہے یہ ایکسکلوسیفلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگلو ریلسٹیٹ انڈ بلنس کے پلائر فارم سے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کا نو سی آ چکا ہے تمام طرح جتنے بھی فارمالٹیز تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تھی وہ ال ڈے کی طرف سے کلیر کی جا چکی ہے اس ٹائم جو صرف انتظار ہے وہ صرف اناؤنسمنٹ کا ہے بڑے ہی وسوق سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کا نو سی ال ڈے کی طرف سے تمام طرح جتنی بھی فارمالٹیز تھی وہ پوری ہو گئی ہیں بس اس میں اب جو ہے وہ سوسائٹی کی منیجمنٹ جتنی بھی ہائر منیجمنٹ ہے اس نے لاہور کا رخ کر لیا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی سرمنی ہوگی اور اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یہ ال ڈے کے اندر سے ہم نے انفرمیشن لی ہے ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ ال ڈے کی طرف سے گو اہیڈ ہے لاہور سمارٹ سیٹی کی منیجمنٹ کو کہ آپ کا انو سی ریڈی ہو چکا ہے اب صرف اور صرف یہ کہ اناؤنسمنٹ وہ جو مارکٹنگ ایسپیکٹ سے جب بھی وہ بہتر سمجھیں گے آنے والے اس ہی ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا تو لاہور سمارٹ سیٹی میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان کے لیے بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ان کی اب انویسمنٹ انشاءاللہ بڑی مچور ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پری لانچ ریٹس کے اوپر بکنگ کی گئی تھی پری لانچ ریٹس میں آج سے چھ مہینے پہلے آگست کے مہینے میں پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کے پلوٹس سوسائیٹی نے لانچ کیے تھے وہ سارے الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہو گئے اب انو سی کے بعد جو پروڈکٹس آئیں گی وہ تین پروڈکٹس ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں جس میں ریزیڈنشل پلوٹس اس میں دو ہیں سات ملہ ریزیڈنشل پلوٹ اور بارہ ملہ ریزیڈنشل پلوٹ کے سائزز جو ہے وہ لانچ کیے جائیں گے اور کمشل میں چار ملہ اور آٹھ ملہ کے جو ہیں پلوٹس وہ سیل کیے جائیں گے سات ملہ اور بارہ ملہ جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں وہ پری لانچ ریٹس کے اوپر ہی ہوں گے کیونکہ وہ پہلے لانچ نہیں کیے گئے تھے اور اسی طرح کمشل بھی چار ملہ اور آٹھ ملہ کے پلوٹس جو ہیں وہ پری لانچ ریٹس کے اوپر لانچ کیے جائیں گے منیشمنٹ کی طرف سے اب یہ نو سی کی انشاءاللہ یہ آج فرائیڈے ہے اور کمنگ ویک میں انشاءاللہ ناؤنس ہو جائے گا اور اسی کی آگے پیچھے انشاءاللہ کمشل کی انانسمنٹ بھی اور ریزیڈنشل پلوٹس کی انانسمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ لوگ جن لوگوں نے پانچ ملہ دس ملہ اور بارہ ملہ میں انویسٹ کیا تھا اور وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے کافی سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ہم نو سی کا ویٹ کر رہے ہیں ہم نے کنفرمیشن جمع کرانی ہے یا ہم نے انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے ہم تب جب کروائیں گے جب نو سی کا کچھ ہوگا تو آپ بالکل جو ہے اب اس کو کانٹینیو کریں اپنے کنفرمیشن اگر آپ نے جمع نہیں کروای تو وہ آپ جمع کروا دیں اور اگر آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے تو انو سی کا ویٹ کر رہے تو آپ بلا جھجک بلا کسی خوف کے آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کو اپنے کانٹینیو کریں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو بیلٹنگ ہوگی اس میں وہی لوگ جو ہے بیلٹنگ کے اندر حصہ لے سکیں گے جن کی انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی اور جو لوگ انسٹالمنٹ نہیں جمع کر رہے ہوں گے اور ایڈ ریگولر انسٹالمنٹ جو ہے وہ پاتھ کو فالو کر رہے ہوں گے تو ان کو دیفنیٹلی سوسائٹی نیکسٹ بیلٹ کی طرف لے جائے گی ان کو فرسٹ بیلٹنگ کے اندر شامل نہیں کرے گی جو چیز آپ کی انویسمنٹ آپ نے اگر کی ہے اور آپ نے پلوٹ بائی کیا ہوا ہے چاہے وہ پانچ ملہ دس ملہ چاہے کنال کا ہے جب بیلٹنگ ہو جائے گی تو بیلٹنگ میں آپ کے جو فائل آپ کو ملی ہے اس کے اگینسٹ آپ کو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ کر دیا جائے گا بیلٹنگ کا کرائٹیریہ اس سوسائٹی دو مہینے پہلے بیلٹنگ سے اننونس کرے گی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سوہ سال کے عرصے یا ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر فرسٹ بیلٹ کنڈکٹ کی جائے گی تو اس میں جو کرائٹیریہ ہے وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی جو ان کے اسلام آباد والا پروجیکٹ ہے اس میں انہوں نے ففٹی پرسنٹ رکھی دی اور امید یہ ہی کی جاری ہے کہ لاہور کے اندر بھی انشاءاللہ ففٹی پرسنٹ ہی رکھی جائے گی تو آپ اپنی ٹائملی انسٹالمنٹس پہ کریں اور تاکہ آپ فرسٹ بیلٹ کے اندر شامل ہو جائیں اور بیلٹنگ میں جو شامل ہوں گے ان کو سب سے پہلے پوزیشن بھی ہینڈ اوور کیا جائے گا یہ میرا جو اپنا تجربہ ہے اس کے حساب سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج سے ٹھیک دو سال کے اندر جن لوگوں کی انسٹالمنٹس ٹائملی ہوئیں اور فرسٹ بیلٹ کے اندر وہ شامل ہوئے ان کو آج سے ٹھیک دو سال کے اندر اندر ٹائم پیریٹ کے ان کو پوزیشن بھی ہینڈ اوور کر دیئے جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی لینڈ کی ویڈیو ہم نے بڑی تفصیلی ویڈیو نیکس ویڈیو آپ ہماری لازمی دیکھئے گا وہ ہم نے پوری ڈرون سے جو ہے وہ شوٹ کی ہے اور وہ لیول لینڈ ہے اس پر ڈیویلپمنٹ کے اوپر بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا جسے ہم یہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں لگا کیونکہ یہاں پر پوٹوہار کی لینڈ ہے بہت تف لینڈ ہے اور لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور آپ کو انشاءاللہ within the time frame of two years آپ کو پوزیشن ہینڈ اوور کر دی جائیں گے ابھی کافی سارے لوگوں کے یہ سوال جنم لے گا کہ جی اگر ہمارے پاس جو پلوٹ یا فائل ہے اس کے پیچھے جو پیمنٹ پلین ہے وہ ساڑھے تین سال کا تین سال کا ہے تو ہمیں دو سال میں پوزیشن کیسے مل جائے گا تو یہ حبیب رفیق کی بڑی ایک اچھی پریکٹس ہے کہ وہ well before time delivery جو ہے نا وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کو جو انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ کا انسٹالمنٹ پلین جو آپ کو ایشو کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی چلتی رہیں گی آپ سے post dated checks لے لیے جائیں گے remaining جو dues ہوں گے اور آپ کو آپ کے حوالے آپ کا پلوٹ کر دیا جائے گا اور اس پر آپ کسی طرح کی بھی construction چاہے وہ residential ہے تو آپ اپنا گھر بنا سکیں گے اور اگر آپ کا commercial plot ہے تو وہاں پہ commercial building جو ہے نا وہ construction اس کی start کر سکیں گے تو یہ overall update ہے once again میں جتنے بھی اپنے viewers ہیں تمام ان کو بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا patience کے ساتھ ویٹ کیا Lahore smart city کے NOC کا اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ NOC الحمدللہ LDS issue ہو چکا ہے میری LDS کے اندر میں نام نہیں لے سکتا کل میں نے 100% verify کیا اپنے طور پر اپنے sources سے کہ LDS سے NOC almost 100% clear ہو چکا ہے اور صرف announcement باقی ہے وہ ceremonial ہوگا ایک سرمینی organize ہوگی کیونکہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے society کے لیے کہ government اس کو authorize کر رہی ہے کہ آپ کی جو society ہے وہ legal ہے آپ کا ایک status altogether illegal سے legal کے اس میں framework میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی development ہے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں Lahore smart city کے حوالے سے کوئی ان کو معلومات چاہیے انہوں نے اگر booking کی تھی انسٹالمنٹس کے حوالے سے کوئی ان کو information چاہیے یا انسٹالمنٹ جواں کروانے میں ان کو کوئی دکت پیش آ رہی ہے آپ ہمارے اوپر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ پر 24x7 ہماری help line پر call کر کے یا message کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری team آپ کو پورا help out کرے گی اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کی development کی updates بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے یہ لے کے آئیں گے اور ابھی ہم نے اس کا جو Lahore smart city کی Lahore bypass والا فیس ہے اس کی پوری aerial footage ہم نے لیے ہے انشاءاللہ coming days کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو مزید معلومات کے اندرکار ہیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا بربط نوٹیفکیشن مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی تھا ہم سے کبھی کوئی اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا یاد رکھیں اللہ حافظ